ورلڈ اسٹری ٹی وی کے معزز ناظرین آج ہم آپ کو بہت قیمتی اور بہت اچھی باتیں بتائیں گے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا بلکہ اس کو انڈ تک دیکھئے گا ناظرین اگرامی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے روکسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے کرونا ویرس جاتے جاتے یہ ثبت تو سکھا گیا کہ عورت کا سانس جب ماسک میں چل سکتا ہے تو کردے میں بھی چل سکتا ہے اور جب دکاندار تین مہینے کربار بند رکھ سکتا ہے تو نماز کے لیے تین منٹ بھی بند کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو شے بھی نہیں کھا سکتے ہو تو گسیٹ لو مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا جو آدمی اپنوں کو عقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوس سے پیدا ہوتے ہیں روٹی کا نوالہ آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالہ جان بھی لے سکتا ہے جب آپ کا کتہ آپ پر بھوکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیلے نکلتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے بلا آخر وہ بیسا ہی ہو جاتا ہے جس عدالت کے اپنے دروازے کے سامنے پچاس روپے کا سٹام پیپر دو سو روپے پر فروغ دورہ ہو تو اس عدالت سے انصاف کی توقع رکھنا فضول ہے ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کو ویسا احساس نہ لٹائیں جیسا آپ ان کے لئے ہوتا ہے کام اکل لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا اکل مند لوگ زیادہ نہیں بولتے کیونکہ ان کے دماغ میں بہت کچھ ہوتا ہے انتظار وہ احساس ہے جو آپ کو عزیت اور خوشی دونوں چیزوں سے بیعک وقت متعارف کرواتا ہے کسی اپنے کے آنے کا انتظار جہاں تسکین دیتا ہے وہیں ایک لمحے صدیوں پر محیط ہونے کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے رابطہ رکھنا کافی نہیں ہوتا اس رابطے میں اخلاص اور عدب و اعترام کا کچھاؤ رکھنا لازم ہوتا ہے اگر مخلص دوست مجسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا اچھے لفظ تقلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تقلیق کرنے چاہیے لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے ایک نئی سوچ دیتا ہے ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے جب آپ کے چاہنے والے کسی اور کی وجہ سے آپ کو اگنور کرنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں آپ کی محبت اور قدر ختم ہو گئی ہے جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اول وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے دوم اس کا دل تقوی سے اشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے ناکامیاب لوگوں کی پیچان کیا ہے ہر وقت اتراز کرتے ہیں ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں اپنی ناکامیوں کا اعزام دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تبدیلی سے ڈرتے ہیں چاہے اندر کی یا باہر کی بے مقصد زندگی گزرتی ہے دوسروں سے علم چھپاتے یہ تھی ہماری آج کی وڈیو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ وڈیو کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر وڈیو اچھا لگے تو وڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسروں میں شیئر کریں آپ اپنی رائے کا ازار کومنٹس میں بھی کار سکتے ہیں میں ہوں عدران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسٹری ٹی وی میں آپ کو ملوں گا ایک نئی وڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ